کندھکوٹ میں خسرہ اور ربیلہ وائرس وبائی شکل اختیار کر گیا ہے ایک ماہ کے دوران خسرہ سے مرنے والوں کی تعداد چھتیس تک پہنچ گئی ہے دوسری جانبل ستائیس روز سے ای پی آئی سینٹر بند کر کے ویکسینیٹرز مطالبات کی منظوری کے لیے سراب احتجاج ہیں مزید بتائیں گے آج جیوز کے نمائندے حضور بخش مانگئے حجیب بالکل میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ کندھکوٹ اور ان کے گردوں نوہ میں خسرہ اور ربیلہ اس وقت جو ہے کہ پھیل چکا ہے میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران خسرہ کے باعث چھتیس بچے جانبگ ہو چکے ہیں جبکہ سینکڑوں کے تعداد میں جو بچے ہیں وہ اس وقت بھی زیر علاج ہیں ایک تو ہے تین سو چھتیس ویکسینیٹریں ان کو بطرف کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے انہیں بال کیا جائے اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ٹائم اسکل دیا جائے چیف سیکریٹری ہیلتھ مینسٹر پی ڈی اور ڈی جی کوتہ میربانی کر کے ہمارے جائز مطالبہ ویکسینیٹروں کے حل کریں سمجھیں ہماری جو ہے سو سمجھیں مایوسی جو ہے سو ختم کریں دیکھیں جی ان کی باتیں آپ نے سنی ان کا کہنے ہیں کہ ہمارے دو مطالبہ ہیں ایک تو تین سو چھتیس جو ویکسینیٹرز جو برطرف کیے گئے تھے انہیں بحال کیا جائے دوسرا مطالبہ ان کا ٹائم اسکل کا ہے مگر جب تک ان کے مطالبہ پورے نہیں ہوں گے تب تک بچوں کو بچانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ انہیں بحال کیا جائے اور ان کا ٹائم اسکل کو بھی بڑھا جائے تاکہ جو خسرہ میں مبتلا بچے ہیں انہیں بچایا جا سکیں جی